مسکین یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کماتے تو ہیں لیکن پورا نہیں ہوتا تھا وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے وہ کسی سے نہیں مانگتے حتیٰ کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے کہا وَآتِ ذَلْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْدِیرًا اپنے رشتہ داروں کا اور مسکینوں کا اور مسافروں کا حق ادا کرو اور اسراف اور فضول خرچی سے بچو یہاں پر بعض مفسرین نے بیان کیا کہ اللہ تعالی نے حکم دیا ہے مجھے اور آپ کو اس بات کا کہ ہماری جو فضول خرچی ہے نا ہم جو لوگوں کو دکھانے کے لیے یا جو بیجا پیسہ صرف کرتے ہیں لاکھوں کروڑوں روپے ہم ایسی جگہوں پر بہا دیتے ہیں جہاں پر نہیں بہانا چاہیے نہیں لگانا چاہیے تو ایسی فضول خرچی سے رکو اور وہ جو فضول خرچی تم کرنے والے ہو وہ فضول خرچی کو چھوڑ کر کے وہ پیسہ مسکینوں میں دو غریبوں میں دو یہ عمل یاد رکھیے مسکین یہ کوئی عام انسان نہیں ہے ہمارے آل مسکینوں کو ہم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں ہرگیز نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اور دوزخ کے درمیان میں جھگڑا ہوا جہنم نے کہا میرے اندر سرکش متکبر انسان ہوں گے اور جنت نے کہا میرے اندر کمزور اور مسکین لوگ ہوں گے پس اللہ نے ان دونوں کے درمیان میں فیصلہ فرمایا جنت سے کہا تو میری رحمت ہے تیرے ذریعے سے میں جس پر چاہوں رحم کروں گا اور دوزخ سے کہا تو جہنم میرا عذاب ہے تیرے ذریعے میں جسے چاہوں گا اپنا عذاب دوں گا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بتایا کہ کمزور مسکین لوگ جنت میں داخل ہوں گے حتیٰ کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے سے اللہم احینی مسکینا و امتنی مسکینا وحشرنی فی زمرت المساکین یوم القیامہ کہ اللہ تو مجھے مسکین زندہ رکھ تو مجھے مسکینیت پر موت دے اور کل قیامت کے دن مسکینوں کے ساتھ مجھے اٹھانا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دعا کیوں کر رہے ہیں کیا آپ کو نہیں چاہیے کہ اللہ آپ کو مال دے دولت دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ تمہیں نہیں پتا مسکین لوگ یہ مالداروں سے چالیس دن یا چالیس سال پہلے جنت میں جائیں گے اللہ اکبر سوچئے مالدار حساب کتاب دیتے رہ جائیں گے یہ مسکین پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رابی کو شک ہوا ہے چالیس دن ہے یا چالیس سال ہے چالیس دن یا چالیس سال پہلے وہ جنت میں جائیں گے مسکین مالداروں سے تو کتنی بڑی بات ہے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم مسکینوں کا سہارا بنیں ان کو ضرورت کی چیزیں پہنچائیں جس کا اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مکلف کیا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں